جس طرح ہے نا شفجی اور پاروتی کا رشتہ اگدم اٹوٹ اسی طرح ہے یہاں پر رشتہ کس کا؟ ابھی منیو اور اکشراک لیکن جا کریں ان دونوں کے بیچ پہ آتے رہتے ہیں ٹویسٹ کبھی کبھی آ جاتی ہیں مس انڈرسٹینڈنگز اور آتا ہے کہانی میں ٹراما تو چھلیے فڈا فڈ لکھر چلتے ہیں آپ کو ابھی منیو اور اکشراک کے پاس ان کے شو یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ صرف پر سٹاپلس کی سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں آ گیا ہے ایک سال کا لیپ اور لیپ کے بعد بدل گئی ہے اکشرا ابھی منیو کی کہانی ڈاکٹر کنال کی بہن مایا کی آواز بننے کے لیے اکشرا کو ابھی منیو کا ساتھ چھوڑنا پڑا جس کے چلتے دونوں میاں بیوی الگ ہو چکے ہیں ایک طرف ابھی منیو کا ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ نیا شوک جاگا ہے اپنی ڈولی شولے کو اور مضبوط بنانے کا زرہ دیکھئے آج کل یہ اسپطال میں کم اور کیمرے کے سامنے زیادہ دکھائی دیتے ہیں وہ بھی کسرت کرتے ہوئے موسیقی موسیقی دکھر ابھی منیو کی ہیڈپونز میں ساتھ کونسا میوزک پلے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا فوکس کے ساتھ اس جیپ پول کر رہا ہے جمال ہے موسیقی 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 وہیں دوسری اور اکشرا کا انداز بھی بدل گیا ہے اب ہمانیوں سے دور اکشرا ہمیشہ اس کو یاد تو کرتی ہے لیکن اب اکشرا کی آواز مایا کی بن چکی ہے اور اب اکشرا ہر پل مایا کے ساتھ ہی رہتی ہے مایا مجھ سے نہیں ہو پائے گا اکشرا مجھے فیل کرنا تھا کہ کراؤڈ کے سامنے کیسا لگے گا تم نے اتنا اچھا آئیڈیا بھی دیا بہت مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے سوچو نا اب ہی یہ حال ہے تو اصلی کراؤڈ کے سامنے میں کیا کروں گی مجھ سے نہیں ہو پائے گا یہ توڑا بہت ڈر لگنا بھی چاہیے اور جو لوگ ڈرتے نہیں ہیں نا یا تو وہ مر چکے ہیں یا تو پھر جھوٹ بول رہا ہے مطلب تمہیں ڈر لگ رہا ہے کیونکہ تمہیں فرق پڑتا ہے جس کام کے صحیح یا غلط ہونے سے تمہیں فرق ہی نہیں پڑے گا تو وہ کام کس بات کا یار اکشرا تم نام بہت پیاری ہو کیا کہوں تمہیں سرف تھانکیو سے تو کام نہیں چلے گا نا بلکل بھی نہیں چلے گا تھوڑی ایکسٹرہ میند کرنی پڑی کس کے گلے لگانا پڑے گا بھائی اکشرا اور ابھی منیو دونوں کے راستے بھلے ہی الگ ہو گئے ہوں لیکن ان کے دل میں پیار کی جو کسک ہے وہ انہیں دوبارہ ملا کر ہی رہے گی ممبئی سی بیرو ریپورٹ